بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بلال احمد دوستو کیا حل ہے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے دوستو آج ایک ایسا بزنس آئیڈیا لے کے حاضر ہوں یہ ایک ایسی ایٹم ہے جو کہ بارہ مہینے سیل ہونے والی ہے بارہ مہینے یہ ایٹم بہ آسانی سیل ہوتی ہے دوستو یہ ایٹم آپ دو سو پچاس روپے سے لے کے تین سو روپے میں اس کو تیار کر کے آپ اس کو ایک ہزار سے لے کے پندرہ سو روپے تک اس کو بہ آسانی سیل کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک بڑا بہترین کاروبار ہے بڑا ہی صاف سترا یہ کاروبار ہے اس کاروبار کو آپ نے کس طریقے سے شروع کرنا ہے اس کے لئے کتنی انویسمنٹ درکار ہے یہ تمام تر تفصیلات میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے تمام دوستوں ہمارے چینل پر فرسٹریم آئے ہیں ہم سے ایک ہزاری شہر کے چینل کو لازم سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل نوٹفکیشن پر لازم کلک کریں تاکہ ہماری یعنی والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ دوستوں تک پہنچ سکے یہ دوستو آج کا کاروبار آپ ساٹھ سے ستر ہزار سے سٹارٹ کر کے اس کاروبار سے مہانہ آپ اسی سے نبیہ ہزار پیا کما سکتے ہیں دوستو یہ کاروبار ہے گفٹ شاپ کا کاروبار گفٹ کی آپ نے شاپ بنانی ہے دوستو گفٹ کی ہر موقع پہ ضرورت ہوتی ہے کوئی برتلے پارٹی آجائے یا کوئی شادی کا فنکشن ہو جائے اس کے علاوہ کوئی مدرز جے آجائے کوئی فادر ڈیز اس کے علاوہ کوئی بھی موقع آجائے تو وہاں پہ گفٹ جو ہے وہ لازم دیا جاتا ہے کہ دوستو آج کا بزنس جو ہے اسی گفٹ کے متعلق ہے آپ نے یہ گفٹ کا کاروبار کس طریقے سے شروع کرنا ہے آپ نے دکان کیسے بنانی ہے اور اس کا پروفٹ مارجن کیا ہے اس کا مال آپ نے کیسے خریدنا ہے یہ تمام ترمی تفصیلات آپ کو اس وڈیو میں بتاتا ہوں دوستو اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک چھوٹی سی دکان کا انتخاب کرنا ہے دکان کسی بزار میں ہونی چاہیے اور یا پھر کسی مارکٹ کے اندر مجود ہو دکان کا سائد چھوٹا ہو جائے وہ مشکل نہیں ہے لیکن دکان صاف ستری ہونی چاہیے تو دوستو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو گفٹ لے کے آنے ہیں مختلف طرح کے جو فنکشنز میں استعمال ہوتے ہیں جو بردے پر استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ شادی کے اوپر جو دیے جاتے ہیں یا کوئی بھی اور موقع آتا ہے تو وہاں پہ دینے والے جو گفٹ ہیں آپ نے وہ لے کے آنے ہیں گفٹ کے جو دوستو آپ نے پرچیز کرنے ہیں وہ آپ نے چھوٹے یعنی کم قیمت والے آپ نے پرچیز کرنے ہیں جن کی پرائز فائیو ہنڈر سے زیادہ نہ ہو یعنی دو سو روپے میں آپ خرید سکتے ہیں تری ہنڈر میں خرید سکتے ہیں پانچ سو روپے میکسیمم والے گفٹ آپ نے خریدنے ہیں تو دوستو آپ کے پاس جو انویسمنٹ درکار ہے اس کا عربار کے لیے ساٹھ سے ستر ہزار ہے تو آپ نے دوستو اپنے کسی جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں سے ہول سیل مارکٹ سے آپ نے اس کو پرچیز کر لینا ہے دوستو اس کی سب سے بہترین جو مارکٹ ہے وہ شاہل مارکٹ لہور ہے اگر آپ وہاں سے مالک کو اٹھاتے ہیں تو وہاں سے مال آپ کو سستہ بھی پڑے گا اور مالک کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی تو آپ وہاں سے آکے اس کو خرید کے لے جا سکتے ہیں تو دوستو اب آپ نے اس کو کس طریقے سے سیل کرنا ہے آپ کو پروفٹ مارجن کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو گفٹ آپ جو لے کے آئے ہیں ان کے ساتھ ہی آپ نے گفٹ کی جو پیکنگ کے لیے پیپر استعمال ہوتا ہے وہ لے کے آنا ہے اس کے علاوہ دوستو اس کے اوپر پھول سا ہوتا ہے جو کارٹ چھوٹے سے ہوتے ہیں جو کے ڈیزائن کی شکل میں ہوتے ہیں وہ آپ نے چسپا کرنے ہیں مختلف قسم کے ابھی اس کے پیپر آگئے ہیں پلاسٹک کا پیپر اس طرح کی شکل میں آگئے ہیں پیپر سیمپل جو ہوتا ہے اس شکل میں ان میں مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں تو دوستو اس کاروبار کو آپ نے اس طریقے سے شروع کرنا ہے دوستو جو بھی گفٹ آپ نے سیل کرنا ہے جس کی پرائز آپ کو تقریباً تین سو روپے تک یا دو سو روپے تک جو آپ کو ملے گا اس کو پیک کر کے دوستو آپ اس کو ہزار سے لے کے پندرہ سو روپے تک بہ آسانی اس کو سیل کر سکتے ہیں لیکن دوستو آپ کو اس کو پیک کرنے کا طریقہ آنا چاہیے آپ کسی کے پاس جا کے ایک دو دن اس کام کو تھوڑا سا ہاتھ اپنا سیٹ کر کے اس کام کو پھر شروع کر لیں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ساف سترہ یہ کام ہے اور یہ کاروبار چلنے والا ہے لیکن دکان آپ نے مارکیٹ یا کسی بزار میں لازم چاہیے دکان چھوٹی ہو سائز چھوٹا ہو جہاں بے شکل لیکن دکان آپ کی ساف ستری ہونی چاہیے دوستو یہ بہت ہی ایک زبردست بزنس ہے اور بڑا ہی منافع والا یہ کاروبار ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آج کا جو بزنس آئیڈیا آپ دوستوں کو پسند آیا ہو اگر دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لازم لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر فرس ٹائم ہے چینل کو لازم سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفکیشن پر لازم کلک کریں دوستو انشاءاللہ اس چینل سے آپ کے لئے منفرد مفید اور شاندار بزنس آئیڈیا آپ دوستو تک پہنچتے رہے گے اس لئے چینل کو لازم سبسکرائب کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ